امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جی این این کا دورہ اس معاقے پر انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر پاکستانی حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ہم نے 22 دسمبر کو ریلی کا انعقاد کیا ہے سراج الحق کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں اس وقت جی این این آفس میں امیر جماعت اسلامی سید سراج الحق صاحب بوجود ہے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں سراج صاحب یہ بتائیں گے کہ اس وقت کشمیر میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس پر آپ کو بتانا پسند فرمائیں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں جو ظلم جبر بربریت ہے 138 دنوں سے زیادہ وہاں کربیو ہے معیشت بالکل تباہ ہو گئی ہے سکول کالجز مساجد ہر چیز بن ہے افسوس ہے کہ اب تک پاکستان کی حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے عام انسان بھی تماشا کر رہا ہے حکومت بھی تماشا کر رہی ہے کشمیر پاکستان کی شہر ایک کیا کشمیر کو ازادی ملے گی بستیہ برباد قبرستان آباد ہو گئے ہیں لوگ مرتے ہیں تو پاکستان کے جھنڈے کو کپن کی طور پر یوز کرتے ہیں اس لئے تو جماعت اسلامی نے 22 دسمبر کو ایک عظمیشان کشمیر مارچ کا پیسہ لکھی آئے اسلام آباد میں اور پوری قوم سے ہماری یہی اپیل ہے کہ کشمیر کے بچانی کے لئے گنوں سے نکلو تاکہ ہم دنیا کو بھی اور خاص کر اپنی حکومت کو بھی مجبور کرے کہ وہ کشمیر کے خاطر وہ کام کرے جو کشمیر عوام کا مطالبہ ہے ورنہ کشمیر اگر ہاتھ سے نکل گیا تو اگلی باری پھر مظفر آباد اور گلگیت اور پھر لاہور اور اسلام آباد کا ہو سکتا ہے جی شکریہ یہ تھے امیر جماعت اسلامی سے راجل حق صاحب جو بتا رہے تھے کہ 22 دسمبر بروز اتوار کو کشمیر کے اوپر ایک اسلام آباد میں بڑی ریالی کا انقاط کیا جا رہا ہے جی